سیلاب سے ہر طرف تباہی نقصان پہنچا ملک میں دو لاکھ سرسٹھ ہزار ساکسو انیس گھروں کو نقصان پہنچا مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو ہزار دس کا سیلاب بزادے خود ایک بہت بڑا سیلاب تھا مگر وہ درائے سند اور ملکہ علاقوں تک محدود تھا یہ توفانی بارشیں جو کہ سیلاب بن کے جس نے تباہی مچائی یہ پورے پاکستان میں یہ تباہی پھیل گئی ہے اور سب سے زیادہ جو متاثرہ جو صوبے ہیں وہ صوبہ سند اور صوبہ بلوچستان وزیر آزم کا بلوچستان کے لیے دس سرب روپے امداد کا اعلان کہتے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے صرف باتیں نہیں عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے سیلابی ریلوں سے ملک میں تباہی آئی الزامات سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلوچستان میں جعفر آباد کے علاقے حاجی اللہ جینوں میں متاثرین سے ملاقات کہا ایک ہفتے کے اندر متاثرین میں 38 عرب روپے تقسیم کریں گے جعفر آباد جاتے ہوئے سند اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ دیا سابق صادر آصف علی زرداری کہتے ہیں سیلاب سے تکلیف سے صورتحال ہے سیاست بعد میں ہوتی رہی گی یہ وقت عوام کی بھرپور خدمت کا ہے بلاول بھٹو زرداری عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آصف علی زرداری کی پارٹی وزرہ عراقین اسمبلی کو حلقوں کے عوام میں رہنے کی ہدایت کہا عوام کے قدموں میں ہی سیاسی جنت ہے پاک پوچ کے فلٹ ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیاں جاری سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب تک ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے ہیلیکاپٹرز کی باسٹ پروازی کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک پوچ کے ساتھ ہیلیکاپٹرز بشمول ایم آئی سیونٹین ہومہ اور بیل چار سو بارہ بیس پروازوں کے ذریعے دو سو چھالیس افراد کو ریسکیو کر چکے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں متاثرین سیلاب میں سات ہزار آٹھ سو پینٹالیس راشن بیلز اور سولہ سو خیمے تقسیم کیے گئے ہیں کمرات میں فنسی مریم بیلی سمیت ساتھ سیاہوں کو بھی پاک پوچ نے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا خیور پختونخواں میں سیلابی ریلوں سے تباہی نوشہرہ میں فلرڈ امرجنسی نافذ تعلیمی ادارے پانس روز کے لیے بند سیلاب متاثرین کے لیے نئی مصیبت سوات سے آنے والے سیلابی ریلہ داخل ہونے کی پیش گئی دریائے کابل میں بڑا سیلابی ریلہ آنے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی لوگوں کو محفوظ مقامات کی جانے نکل مکانی سیلاب متاثرین کے لیے یو اے ای سے امدادی سامان کا پہلا جہاز رابل پنڈی پہنچ گیا مزید پندرہ تیارے بھی امدادی سامان لے کر پہنچیں گے متحدہ عرب امارات کے صدر کا وزیراعظم سے پون کر رابطہ سیلاب سے ہونے والے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا وزیراعظم سے ایرانی صدر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن سروڈو اور فرانسیسی صدر کا بھی سیلاب متاثرین سے اظہار حمدردی ترکیہ سے امدادی سامان لے کر دو جہاز کل کراچی پہنچیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو فرانس کی وزیر خارجہ کا فون بلاول بھٹو نے فرانسیسی وزیر خارجہ کو سیلاب کی تباہکاریوں سے آگاہ کیا کہا کہ کٹھن وقت میں پاکستانی عوام سے فرانس کا اظہار ایخجیتی اور امداد لائک تحسین ہے پاکستان اور فرانس کے وزرائے خارجہ کا مستقبل میں مشترکہ بنیادوں پر کام کرنے پر اتفاق موسیقی